بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ معزز سامین بیماریوں سے بچنے کے لیے اس وقت عالم کفر کے پاس ایک طریقہ اور وہ ہے مادی طریقہ دوائیں ہیں ویکسینیشن ہیں یا اس قسم کے چیزیں اسلام نے دو طریقے متعارف کرائیں ایک تو یہ ہے کہ دوائوں کو استعمال کرو حفظان صحت کو استعمال کرو پرہیز کو استعمال کرو وغیرہ جو میں نے کہ کچھ ایسے طریقے ہیں جنہیں استعمال کرنے سے بیماریاں آنے سے پہلے خود اپنی موت آپ مر جاتی ہیں جس طرح وضو ہے پانچ وقت کے نماز ہے اور روزہ رکھنا ہے اور اسلام کے سونے اور جاگنے کے اوقات کا خیال رکھنا ہے رات کو سونے کے لیے کہو تو جاگے نہ دن کو کام کے لیے کہے تو سوئے نہ علوں کی طرح رات کو جاگنا اور گدھوں کی طرح دن کو سونا یہ بھی بیماریوں کا بیس بنتا ہے ہم نیچر سے اٹھ کے ایک تو یہ طریقہ ہے جو غیر کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسلام نے بھی اس کو دوسرا ایک طریقہ وہ ہے جو روحانی طریقہ ہے جس سے غیر مسلم محروم ہے میں کرونا کے حوالے سے اس کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت سویڈن نے یہ کہا ناروین نے یہ کہا جرنی نے یہ کہا جپان نے یہ کہا چین نے یہ کہا اور یہ طریقہ استعمال کرنے چاہئے ہیں اس سے کہیں بہتر اور قابل عمل طریقے صدیوں قبر اسلام نے دے دیئے تھے کہ اسلام کے زندگی یوں گزارو کھانے پینے کے معمول سونے جاگنے کے معمول تجارت ذرات کے معمول آئلی زندگی کے معمول جس سے تم اسباب کے درجہ میں بیماریاں تم سے آنے میں خود کت رہیں گی اچھا دوسرا طریقہ ناظرین جو اس وقت کرونا کے حوالے سے ان چیزوں سے بھی ضروری ہے وہ سورہ نوح کی آیت نمبر دس میں آتا ہے بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور آفتیں جو ہمارے اوپر کرونا وائرس کے روپ میں آ چکے اس سے کہیں شدید روپ میں نوح علیہ السلام کے اوپر آ چکے ان کی قوم کے اوپر آئی ہیں بارشیں بند ہو گئی ہیں زمین کا پانی نیچے چلا گیا ہے جمع پنجی ختم ہو گیا ہے باغوں کے اندر ساری شاخیں اجڑ گئی ہیں نظام تجارت ختم ہو گیا نظام زرادت ختم ہو گیا تو تجارت ختم ہو گیا بارشیں ختم ہو گئی ہیں تو زرادت ختم ہو گیا یہ ایک ایسی عالمگیر مسئبت آئی ہے نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے رسول ہیں اکیلے نبی وستمہنے میں کوئی اور رسول نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کے پاس قوم لے کے اوپر بارشیں بند ہو گئی ہیں نتیجتاں زرادت متاثر ہو گیا نتیجتاں تجارت متاثر ہو گیا نتیجتاں ہمارے جمع پونجی متاثر ہو گیا نتیجتاں ہمارے ہاں جو افرادی قوت ہے وہ متاثر ہوگی یہ ایک چین ہے بارش بند ہو تو زرات متاثر ہوتی ہے زرات متاثر ہوتی ہے تجارت متاثر ہوتی ہے تجارت متاثر ہو تو بجر متاثر ہوتا ہے یہ ایک چین ہے تو نور علیہ السلام کی قوم پہ یہ ساری چین آگیا اب نور علیہ السلام نے کیا جواب دیا میں نے غالباً پہلے بھی کسی گفتگو میں ناظرین ارز کیا تھا کہ انسانی تجربات کی بنیاد پہ حاصل شدہ علم کو حرف آخر سمجھنا یہ کائنات کی سب سے بڑی جیہالت ہے چونکہ انسان ناکس ہے انسان کے تجربات ناکس ہیں انسان کی آران ناکس ہیں انسان کی اپینین ناکس ہے وہی کا علم جو ہر رتب و جابس سے پاک ہوتا ہے خالے کے کائنات اتا کرتا ہے سب سے پہلے چشمیں اولین نبیوں کے پاکی ذسینیں ہوتی جن پہ وہ علم اترتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اب یورپ نے اپنے علم سے متاثر کرنے کے لیے ہم سے سب سے پہلے بڑی چلاکی کے ساتھ ہم سے آسمانی علم چھین لی ہمارے درسکوں میں نہیں رہا ہمارے سکولوں کالجوں میں نہیں رہا ہمارے تجارت ذراعات میں نہیں رہا اور وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس زیان جاتا رہا اگر ہمارے پاس آسمانی علم موجود ہوتا تو ہم اس علم کو بروعہ کار لاکر مادی علم کی رہیں بھی اموار کر لیتے اور روحانی علم کی رحم بھی موار کر لیتے تو یورپ نے کمال چاوک دستی کے ساتھ روشیاری اور ریاری کے ساتھ ہماری شب و روز سے آسمانی علم محروم کر دیا ان کی پاس تو تاری نہ تورات اصل تھی نہ زبور اصل تھی نہ انجیل اصل تھی اور تھی بھی تو ان کے تراجم تھے اور تراجم پر اعتبار کوئی نہیں اگر اصل مطن سامنے موجود نہ ہمارے پاس چونکہ قرآن کا مطن بھی ہے ترجمے بھی ہیں شفا بھی ہے ہدا بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور تنزیل بھی ہے تو سب کچھ انہوں نے کہا اپنا ناکس مال جو ان کے دماغ سے تھا ان کے کیمسٹ نے کیا تھا ان کے بارٹنسٹ نے کیا تھا ان کے زالوجسٹ نے کیا تھا ان کے اسٹرانومسٹ نے کیا تھا اس علم کی بنا پہ ہونے والی چیزوں کو رواج دینے کے لیے ضروری تھا کہ ہم سے پہلے چشمہ صافی چھین لے جاتا اور پھر ہمیں گدلے پانی پہ ہمیں مو لگانا پڑ جاتا تو کامل علم ناظرین سب سے پہلے آسمانی ہوتے ہیں نوہ علیہ السلام کے پاس جو قوم آئیت وہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کرونا ویرس کے حوالے سے ہاتھوں کو بھی دھونا چاہیے کلی بھی کرنی چاہیے وقفے وقفے سے پانی بھی پینا چاہیے آپس میں اختلاط اور میل ملاب بھی کم کرنا چاہیے پبلک پلیس پہ بھی گم جانا چاہیے اس سے گپشہ بھی کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس دور کے سورہ نوہ کی آیت نمبر دس میں آئی اور سورہ نوہ علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب ہے وہ میں آپ کو ارز کر چکا ہوں ایک بڑا ہولناک عذاب اور چین کی روپ میں ہے اور ان کو ایسے نچڑ کر رکھ دی جیسے کوئی چیز بیلنے سے گناہ گزر جائے اس کا سارا رست نچڑ کر رکھ دیتا ہے تو قوم نوہ کا سارا رست وہ زیرات تھی تجارت تھی معاش تھی بجر تھی افرادی قوت تھی باغاتیں سارے نچڑ کر رہ گئے ہیں وہ آفات کے بیلنے سے گزرے ہیں اور ان کے نچڑ کر رہ گئے ہیں اب اس کے جواب کیا دیا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کا جواب سنیں جو سورہ نوہ کی ایک اتر نمبر غالباً سورت ہے آیت نمبر دس ہے چھوٹی سی ہے فاکولتو استغفر ربکم انہو کانا غفار یہ وہ جواب ہے جو نوہ علیہ السلام نے اس دور کے انسانی بستیوں پر اترنے والے کرونے کے جواب میں آسمان کے علمے ان کو اتا کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر بادل بارشہ موز اور برسیں اور تمہاری زمینیں سونا ہوگے لیں اور تمہاری منڈیاں روان دوان ہو جائیں ہماری اس وقت منڈیاں سنسان ہو چکی ہیں ہماری فصلیں ویران ہو چکی ہیں ہماری بارشیں روٹ چکی ہیں اور ہماری افرادی قوت دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں اور نکمہ لوگوں کو لینے والا کوئی نہیں سب سے زیادہ رف اور درجہ چہارہ میں مزدوری کے قابل دوسرے ملکوں میں پاکستانی بجھ جاتے ہیں ہنر سے محروم ہیں کسی گہٹ سے محروم ہیں دیانتداری سے محروم ہیں مشکل سے محروم ہیں اس لئے میں نے دنیا کے جتنے ملکوں میں دیکھا وہاں پاکستانی روڈ سوئے کر رہے ہیں یا بڑی بڑے مالز کے اوپر کھڑے ہو کر سٹور کے اوپر کھڑے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں یہ ایک رف قسم کا کام ان لوگوں کو دیا جو ہنر سے اور دانج سے اور امامہ سے محروم تھی تو اس پہ نوہ علیہ السلام نے کہا فوقول تو استغفر ربکم انہو کانا غفر آج کے دنیا کے اوپر پھیلنے والے ویرس کے جواب میں بھی ہم وہی جواب رکھتے ہیں جو صدیوں قبل اللہ کے پاک پیغمبر اور رسول نے اور اپنے دور کے اکیلے رسول نے آسمان کے پاکیزہ علم کے روپ میں اپنی قوم کے ویرس سے متاثر قوم کو کہا تھا جن کے اوپر کرونا سے بھی خوفناک ویرس آ چکا تھا فوقول تو استغفر ربکم انہو کانا غفر ان کا نبیوں کا علاج وہ نہیں ہوتا ناظرین جو طبقات کی دسترس میں ہو یا علاقوں کی دسترس میں ہو یا صاحب مال کی دسترس میں ہو یا ترقی یافتہ ملکوں کی دسترس میں ہو ایسا نہیں ہوتا نبیوں کا جواب ہر انسان کی دسترس میں ہوتا ہے چونکہ نبی انسانوں کے نبی ہوتے ہیں طبقات کی نبی نہیں ہوتے اس لئے نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آج کے دور کے انسانوں کے ویرس سے بچنے کے لئے وہ مسلموں غیر مسلموں انگریزوں عیسائیوں سکھوں یہودیوں جو بھی ہوں سب کے لئے اسلام کا پیکج موجود ہے وہ ہے سورہ نوح کی آیت نمبر دست فوقول تو استغفر ربکم انہو کانا غفار استغفار کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور جب معاف کر دے گا تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے شاہکار کو کس تو میں رکھ کے مارنے کی انسان شاہکار ہے کائنات کا کائنات کو ریڈیوز کی جائے تو انسان بن جاتا ہے انسان کو ایکسپینڈ کیا جائے تو کائنات بن جاتا ہے کائنات کا ریموٹ کنٹرول انسان ہے سات عرب انسانوں کو نفسیاتی مریض بنانا جسمانی مریض بنانا ذہنی مریض بنانا معاشی مریض بنانا سماجی مریض بنانا یہ اللہ سے کب یہ توقع سکتے ہیں اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے لیکن بندے خود ظلم کرتے ہیں اللہ کے اس خوبصورت نظام کو ٹھوکرا کر اللہ کے درات سونے کے لیے اور رہا رات دو بری طرف جا گیا اللہ کے درات دن کام کے لیے اور دن گدھوں تھا میں یورپ میں تھا انگلین کے اندر اثر کی نماز سے پہلے میں ایک برمینگم کے بڑے سٹور سے جرسی خرید رہا تھا تو جرسی خرید رہا تھا دو تین کلرز گیا آگے جرسی مجھے پسند ہے وہ بلو ہے بلیک ہے لائٹ گرین ہے مجھے پسند نہیں آ رہی تھی میں وہ کلر کے چیس میں کھڑا تھا اتنے میں ٹوبا کا یا ایسی علاقے کا نوجوان تھا جو سیل مین تھا اور پاکستانیوں کے مقدر میں سیل مین ہی ہوتی ہے جو لوگ دنیا کی امامت کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ایک تدا کی آخری صفحوں میں کھڑے ہوکے رکوع سجدے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھڑا تھا وہاں تو مجھے کہنا ہے کہ جلدی کے دکان بند ہونے والی ہے تو میں نے کہا کیوں اس نے کہا اثر کے بعد انگلینڈ میکسیمم سن لائٹ پہ جاگتا ہے اور سن لائٹ پہ سو جائے کرتا ہے ہمارے ہم بجلی اس لیے وافر ہے کہ ہم سن لائٹ سورج کی روشنی سے میکسیمم استفادہ کرتے ہیں ہمارے ہم چار بجے سترمڈی کھل رہی ہوتی ہیں رات کو گیارہ بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں اب اس ملک میں لوڈ چیٹنگ کے لیے ہمارے حکمرانوں کو پروردکار توفیق دے تو وہ یہ آرڈنس جاری کر دیں اشراق پہ دکانیں کھلیں گی جیسے اہد فاروق میں تھا اور مغرب سے پہلے بند ہو جائیں گی رات کو جا کے بچوں کے پاس بیٹھے ان کی تربیت کرو اخلاقی جسمانی روحانی ذہنی سماجی تربیت کرو اب اثر کے وقت بڑی بڑی گاڑیوں سے لٹھے پہن کر مصنوعی انسان اتر رہے ہوتے ہیں اور رات گئے تک گیارہ بجے تک واپس جا رہے ہوتے ہیں اور تین بجے تک نیٹ سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور دن کو گیارہ بارہ بجے تک پڑھے ہوتے ہیں یہ ایک فطرت سے ٹکرا ہو باری زندگی اور قدرت افراد کے جرم کو معاف کر دیتی ہے قوموں کے جرم سے اے غماز نہیں کرتی ہم نے بیسیت قوم فطرت کے عظیم جو حفظانی صحت کے اصول تھے ناظرین اس سے ہم نے ویلنیشن کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا اچھا مجھے وہ ہنس پڑھا تو میں نے کہا آپ ہنسے کیوں کہنے کہ جی میں پاکستانیوں کی ہماکت پہ ہنس رہا ہوں میں نے کہا ہماکت کا تعلق ہے میں تین کلرز میں سے ایک کلر پسند کر رہا ہوں تو مجھے کہنے کہ آپ کہاں کیا میں نے کہا میں فیصل آباد کا ہوں کہنے کہ یہ ساری جرسیوں اور سویٹ رجی یا جیتنا بھی یہ برمینگم کے مارٹ میں پڑھا ہے یہ سارا یقین جانے میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان بائی ایر واپس چلے جاتا ہے برینڈڈ چیز کا ایک تعلق ہے کہ میں انگلینڈ سے لے کر ہوں حالانکہ یہ ساری چیزیں پاکستان کی لوہے کی مشینوں سے ڈھل کے آتی ہیں تو بائی شپ آتی ہیں بحری جہاز کے ذریعے آتی ہیں اور ہواہی جہاز کے ذریعے لوگ خرید کے واپس چلے جاتا ہے میں جل کر رہا ہوں نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں فاکولتو استغفیرو ربکم انہو کانا اللہ سے معافی مانگو اس کی فطرت پہ آجو کائنات کے ہر مخلوق فطرت پہ چلتی اس لئے حدیث پاکستان مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم زندگی آسے گزارو جیسے پنچی گزارتے ہیں یعنی پنچی مزاج رہو پنچی مزاج تو پرندے کیا کرتے ہیں کبھی کائنات کے کسی شاخ پہ بیٹھا پرندہ ایک دن کے گیارہ بجے تک گھونسلے میں نہیں بیٹھے گا اور رات کو تین بجے تک چاہ چاہے گا نہیں صبح ہوگی صبح صادق تو چاہے چاہتے ہوئے اجتماعی ذکر کے حلقہ لگاتے ہوئے شاخ و ستریں گو اور رزق کی تلاش میں کھیت کے لیان میں گوھم جائیں گے اور شام ہوگی اور اندھیرے کے اولین کافلے جب بستیوں پہ اتریں گے تو یہ قدرت کی درسگاہوں سے فارغ و تحصیل ننے منہ پرندے اپنے آ کر اجتماعی ذکر کے حلقہ برگت کے درخت پہ لگائیں گے اور پھر اپنی لمبی نین سو جائیں گے کائنات کی کوئی مخلوق فطرت سے ہٹ کے نہیں چل سکتی آپ پھولدار اور پھلدار پرندوں کو چھاؤں پر رکھ کے ان سے پھول لے کے دیکھیں وہ کہتے ہیں پھول کے لیے سورج کے روشن ضروری ہے پھل کے لیے سورج کے روشن ضروری ہے وہ کبھی نہیں دیں گے فطرت سے انحراف کرتا ہے تو انسان کرتا ہے اور ہم اس وقت بیسیتیں قوم فطرت سے انحراف کر چکے ہیں تو ناظرین کرونا ویرس ہو یا اس قسم کا کوئی اور ویرس ہے اللہ محفوظ رکھے مجھے اور میری نسل کو اور تمام بنین اور انسان کو اس کا ایک طریقہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں ہاتھ دونا یہ وہ اس کو بھی کرنا لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اللہ اور باب اقتدار کو اور ممبر اور محراب کو اور ان کو توفیق دے تو سورہ نوہ کی آیت نمبر دس کی طرف بنین اور انسان کی توجہ کریں فجی سے کینیڈا اور ناروز سے دنمار متاثر لوگوں کو کہیں استغفار کرو اللہ ماف کر دیتا ہے پھر کیا ماف کر دے گا تو بارشوں کے کافلے بھی آئیں گے ماف کر دے گا تو زمین سے ہونے بھی اگلے گی ماف کر دے گا تو تجارتی مارکیٹیں بھی آباد دے جائیں گے ماف کر دے گا تو تمہارے جسموں میں صحت پر لوٹ ہے گی تو اس دور کا وحد حل کرونا سے بچنے کا آسمانی حل یہ ہے کہ ہم استغفار کو لازم پکڑیں اب استغفار کیا ہے تو میں اس کے متعلق اگلی نشست میں ارز کر دوں گا استغفار بھی ایک عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے روزہ ایک عبادت ہے حج ایک عبادت ہے زکاة ایک عبادت ہے اور عبادت شرائط کے ساتھ مقید ہوتی ہے نوز دلاج کو عرفات کے میدان میں احرام باندھ کے جانا تب حج ہوگی صبح و صادق پہلے سے لے کر مغرب کے آزان تک بھوکا رہنا پیاسا رہنا بیوی سے دور رہنا تب روزہ ہوگا تیرہ شرائط کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر کے اللہ کی حضور کھڑا ہونا تب نماز ہوگی اور حج اتمند کو ڈھونڈ کر بغیر اس سے صلح ستش کی تمنہ رکھیں اس کے گھر میں جا کے زکاة دینا پھر زکاة ہوگی تو توبہ اور استغفار جو بند بارشوں کو کھول دیتا ہے زمینوں کے رگیں تر کر دیتا ہے کھیتیوں کو آباد کر دیتا ہے مارکیٹوں کو روان دوان کر دیتا ہے انسانی وجود کو تاج محر بنا دیتا ہے اس کی بھی شرائط ہیں تو وہ ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے میڈیا بھی اللہ میڈیا کو توفیق دے وہ بھی اپنے گفتگو میں اللہ کے واسطے اس بات کو رکھے کہ ہم لوگوں کو دہمی پریشانی سے بچانے کے لیے وہ نسخہ استعمال کریں جو آسمان کے اس نسخے کو لیا تھا جس کو نوہ علیہ السلام کی کتاب پر اترا اور پھر اللہ نے اس امت کی ہدایت کیلئے سورہ نوہ کی آیت نمبر دس میں اتار دیا استغفار کرو اللہ کریم مجھے اور آپ کو دہمی استغفار کی توفیق نصیف رمے اس سے ہماری جسمانی روحانی ساری بیماریاں کو نجات مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ